اعوذ باللہ سمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زاریات پہلے رکو میں اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ان ہواوں کی جو باطلوں کو اڑائے پھرتی ہیں پھر بارش کا بوجھ اٹھاتی آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر باران رحمت زمین پر تقسیم کرتی ہیں اور یہ کام وہ ایک مقررہ قائدے اور معین نظام کے مطابق سر انجام دیتی ہیں پھر سورہ زاریات کے پہلے رکو میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ منکرین کو جب قیامت یاد دلائی جاتی ہے تو ہس کے کہتے ہیں کہ یہ کب آئے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب تمہیں دوزخ میں پٹھ دیا جائے گا اور ہدایت کو ماننے والے جنہوں نے نیک کام کیے جو رات کو تھوڑا سوتے اور فجر کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ضرورت مندوں کی مالی مدد کرتے اور آج وہ لوگ باغوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے یہ لوگ کسی دنیاوی گھر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے در سے نیک عمال کرتے ہیں اللہ سورت الزاریات کے پہلے رکوع میں ہی فرماتے ہیں کہ روزی رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا انتظام اوپر ہی سے کر دیا گیا ہے اور یہ حق ہے پھر سورت الزاریات کے دوسرے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے گر اجنبی مہمان فرشتوں کا آنا اور ان کو ایک نیک لڑکے کی پیدائش کی بشارت دینا بیان کیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے علیہ السلام نے مہمانوں فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کس مقصد کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک مجرم قوم کو پتھر برسا کر حلاق کرنے یعنی قومِ لوت کو برباد کرنے کے لئے آئے ہیں پھر اسی رکوع میں اللہ قومِ لوت کے ساتھ قومِ فراہون بنی اسرائیل قومِ عاد اور قومِ نوح کی برے اخوال کی تلا دیتے ہیں پھر صورت الزاریات کے تیسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ ہی کی تحلیق ہے اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے پھر فرمایا کہ ہمارا انکار مت کرو کسی کو ہمارا شریک اور برابر نہ مانو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ کی بات نہیں سنتے تو پہلو نے بھی رسولوں کو جٹلایا بہرحال اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض پورا کیچئے آپ ان لوگوں سے مو موڑ لیچئے اور ان لوگوں کی طرف توجہ دیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور منکروں کے لیے خرابی ہے اس قیامت کے دن اور ان کا انجام برا ہوگا آج بات ہو رہی تھی آرڈر ٹو رول ٹو کی جب ہم آرڈر ٹو کے جو رولز ایک سے لے کے رولز ساتھ تک ایزی ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں ایک معاملہ آ گیا آرڈر ٹو رول ٹو کا تو آپ کو پتا ہے کہ آرڈر ٹو رول ٹو واضح گر دیتا ہے کہ ہول آف کلیم تمام مطالبات کو مدعی نے ایک ہی دعوے میں شامل کرنا ہے اور اس بات کی بنیاد ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا نائنٹین ٹونٹیز کے اندر گورا صاحب جب بارے سگیر پاک و ہند پہ انگریز حکومت کرتے تھے لہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ کیا گیا آل انڈیا ریپورٹر انیس سو اکیس لہور ہائی کورٹ پہ ایچ تین سو نو میں واضح کر دیا گیا اور انٹرپٹیشن آف آرڈر ٹو رول ٹو کی بنیاد رکھ دی گئی اس کی انٹرپٹیشن کرتے ہوئے آرڈر ٹو رول ٹو بنیادی طور پر کہتا ہے کہ مدعی اپنے دعوے میں تمام تصفیع طلب امور کو شامل کرے گا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اندر عدالت کے اختیار سماعت میں لانے کے لیے اپنے دعوے کے اندر کلیم میں سے کچھ حصے کو ریلنج کر دے دستبردار ہو جائے اس کے بعد اگر مدعی دعوے کی کسی حصے کے بارے میں اس دعوے میں کلیم نہیں کرتا تو آئندہ کسی صورت بھی اس حصے کے بارے میں کلیم یا دعوے دائر کرنے کا مجاز نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے دعوے کے کسی کلیم سے دستبردار ہو رہا ہے اسی طرح اگر ایک مدعی کو دعوے کے سلسلے میں ایک سے زائد چارہ جوی ریلیف کلیم ڈیمانڈ کرنے کا حق حاصل تھا اور وہ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتا اور کسی مخصوص ریلیف کی بابت کلیم کی بابت وہ سوٹ فائل نہیں کرتا یا بھول جاتا ہے تو بعد میں وہ اس کلیم کے بارے میں عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ ہی الگ سے دعویٰ دائر کر سکتا ہے اب آگے بات تھوڑی سی بڑھتی ہے کہ ایک مدعی ایک ہی مدعی کے خلاف مختلف قاضی اف ایکشنز جو آرائز ہوئے ہیں خرو ہوئے ہیں وہ ایک ہی دعویٰ میں شامل کر دعویٰ دائر کر سکتا ہے بنیادی طور پر آرڈر ٹو رول ایک سے لے کے رول سیون تک ہم نے پڑھا ہے واضح یہی کیا گیا ہے کہ دعویٰ کو اس طرح سے ایک مدعی کو مرتب کیا جانا چاہیے اس دعویٰ کو کہ اس کے متعلقتی فیصلہ کیے جانے کا موقع مل جائے اور اسی بنا کے اوپر دوبارہ مقدمہ دائر نہ کیا جائے اب یہ تو تھا آرڈر ٹو رول ٹو جو واضح کر دیتا ہے کہ سوٹ ٹو انکلوڈ دا ہول خلیم لیکن اب ہم ہم آج آج آتے ہیں آرڈر ٹو رول ٹو کی ایک سیپشنز کی طرف لیکن ایک اہم قانونی نکتہ ہے بار ٹو دا فردر سوٹ کا آرڈر ٹو رول ٹو کے مطابق کس طرح سے کس لیگل پوائنٹ پہ وہ بار ٹو دا سیکنڈ سوٹ ہوگا یعنی بات میں دائر کیا جانے والا دعویٰ کس نہج پہ کس پوائنٹ پہ آرڈر ٹو رول ٹو کے تحت بار بائلہ آ جائے گا ممنوع سماعت ہو جائے گا ایک اہم معاملہ ہے اب اگر ہم اس چیز کو آرڈر ٹو رول ٹو کو تھوڑا سا ڈیپ لی جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سی پی سی کے حوالے سے آرڈر ٹو رول ٹو کی پرووینز کو دیکھتے ہیں تو اس میں لازمی شرط یہ ہے کہ پہلا دعویٰ اور بعد کا دعویٰ ایک ہی کازو فیکشن کے اوپر دائر کیا گیا ہے پہلی بات دونوں دعواجات یعنی پہلا دعویٰ اور بعد میں دائر کیا جانے والا دعویٰ جس کو آپ نے ممنوع اس سماعت یعنی بار لگانا ہے اس کو ممنوع کروانا ہے اس کو آرڈر ٹو رول ٹو کے ایمبٹ میں لا کے اس کو ہٹ کرنا ہے اس میں دوسری چیز دوسری چیز کیا ہے اس میں دوسری چیز ہے پارٹیز ٹو دی سوٹ جو ہیں وہ سیم ہیں پہلے دعویٰ کے اور دوسرے دعویٰ کے یا ان پارٹیز کے ریپرزنٹیوز یا لیگل خیرز ہیں یا ان کے لیگل ریپرزنٹیوز ہیں سیم پارٹیز سیم ریپرزنٹیوز ہیں تیسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو پہلا دعویٰ تھا کیا وہ اون میرٹ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا یہ ساری چیز دیکھنی ہے اس کے بعد سیم کاز آف ایکشن سیم پارٹیز اور تیسری بات کیا دیکھنی ہے آپ نے کہ پہلا دعویٰ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا یا نہیں یہ تین پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کی اگر آپ اچھے انداز سے انٹرپٹیشن دیکھنا چاہیں تو انیس سو چرانوے ایم ایل ڈی پیج سکس ایٹ سکس جو ہے وہ ہمیں اس بات کی وضاحت دے دیتی ہے بیسیکل بار کنٹین ان آدر to رو لairs Cor escuela چپس 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 ڈیسی دنگی Bruno رلیف عمل dua عمل 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 خیسسم قار Brilliant 再見 عمل رلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون رلیف جو کلیم کیا وہ خود ہی انکمپیٹنٹ تھا پہلے دعوے میں یا وہ بعد تھا سیکشن فیفٹی سکس پیسیفک رلیف ایکٹ میں رلیف or declaration and injection cannot be granted in a matter of breach of contract and specific performance was the only proper and efficacious remedy my dear and keeping in this one suit subsequent suit for the specific performance of dead contract is not barred for its interpretation i will suggest and i will rely on 2009 clc page 1295 basically remember it suit returned for want of pecuniary jurisdiction pecuniary jurisdiction کی بنیاد پر pecuniary jurisdiction نہیں رکھتی court suit return ہو گیا کیا order to rule to لگے گا no order to rule to وہاں پہ apply نہیں ہوگا acception میں فعل کرے گا اس بات کی انٹرپٹیشن آپ کو انیس سو نوے ALD ALD page 362 آپکو مین secondly institution of fresh suit in the presence of pending suit different new or partly fresh cause of action suit رواں ہے نئی cause of action آ گئی ہے جہاں suit recite ہو گیا لیکن ایک نئی cause of action بات میں اکرو ہو گئی ہے یہاں pending suit کے دورانیے میں اکرو ہو گئی ہے fresh new are partly fresh new cause of action پہلے profit تھا اب اصل زر سے بھی مکر گئے ہیں ایک نیا cause of action آیا یا نہ آیا کیا order to rule to اس پہ apply ہوگا نہیں ہوگا order to rule to exception کے اندر فعل کرے گی یہ بات اور اس بات کی interpretation آپ کو پی ایل ڈی انیس سو تریاسی سپریم کورٹ پیج سری ڈبل فور انیس سو نوے اسی ایم آر پیج سیون فائی ون میں ملے گی next order of compromise for handing over vacant possession of rented premises does not bar suit for recovery of rent ejectment ejectment میں تو آپ چلے گئے ہیں اس وقت recovery نہیں لی تھی بعد میں recovery لینے آ گئے ہیں یا compromise order تھا rented premises کا vacant possession جو ہے وہ ہینڈ آور کر دیا جائے گا آپ کو ہینڈ آور بھی ہو گیا بطور مالک مکان یا مالک rented premises جو بھی ہے تو کیا اب آپ نے possession تو لے لیا ہے اب آپ گھر بیٹھ جائیں گے recovery of rent جو ہے وہ pending پہ ہے اب یہاں پہ کیا order to rule to bar کر دے گی بات میں recovery of rent کو نہیں کرے گی new cause of fiction اکرو ہو گئی ہے کیا وہ مکر گیا ہے recovery of rent کے اوپر سے اسی بات کو 1988 MLD page 1633 میں interpret کیا گیا تھا نیکسٹ ایک پوزیشن سا ہم نے آتی ہے cause of fiction accrued for balance amount of salary when the plaintiff was only paid part of salary no question arises provision of order to rule to is attracted or not balance amount of salary cause of action accrued ہو گیا ہے کیا گیا تھا اب لیبر کوٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے اب ایک دفعہ کوٹ نے order کر دیا کیا جو باقی salary رہتی ہے اس کے لیے جب وہ بچارہ دوبارہ آئے گا subsequent file کرے گا suit تو کیا اس کو bar by law order to rule two میں چل گا فال کرے گا نہیں کرے گا اور اس بات کو 1988 MLD page وان سکس ڈبل ڈبل ڈری میں انٹروپیٹ کیا گیا تھا اور اگر پہلے کیس میں اور دوسرے کیس میں cause of action ہی different تھا مثلا پہلا suit permanent injection کے لیے تھا دوسرا cancellation of document کیلئے تھا property ایک ہے cause of action different different ہے کیا order to rule to بھئی فال کرے گی اس کے امبٹ میں آئے گا یہ بات والا کیس cancelation of document پہلے پہلے آڈر to rule to اس پہ apply نہیں ہوگا کیونکہ cause of action different ہے measure file کر کیا جب subsequent suit file کریں گے تو order to rule to آڈے آئے گی یا نہیں آئے گی تو بھئی subsequent suit جو ہے وہ order to rule to کی exception میں file کرے گا or that will not be hit by order to rule to کیونکہ merit خواہ تھا لیکن premature file کر دیا بھی اکرو ہوئی نہیں تھی premature چلے گئے اب اس پہ order to rule to subsequent suit پہ file نہیں ہوگا اس بات کی interpretation PLD 1985 پیشاور آئی کوٹ پیش 95 میں ملتی ہے اس کے بعد previous suit for recovery of money which might be found due on accounting the state the subsequent suit for the specific sum on the plea that it has been received on behalf of the state is is barred or not it will not be barred previous suit recovery of money جو ہے پہلہ سوٹ جو جو تھا accounting کی بنا پہ خاص affection پہ دوسرا suit سوٹ ایک مخصوص amount سے مت مطلقہ اس وقت ابھی accounting میں problem تھا ابھی فہمید حساب ہونا تھا آپ ادھر recovery میں چلے گئے تھے پہلے سوٹ میں دوسرے سوٹ میں حساب مکمل ہو گئے مدہ علیہ کے سپیسیفک amount آگئی تو کیا آپ subsequent جو سوٹ ہے that will come under the order to rule to are not بالکل بھی نہیں آئے گا it has been interpreted in the our india reporter 1933 lahore i code page 51 pld 1955 daka i code page 96 اس کے بعد ایک نئی preposition آجاتی ہے first سوٹ for recovery of share from death due to disease recovery of share from death due to disease second suit for share of inheritance پہلا سوٹ کس کے لیے تھا recovery of share from death کرز لیا تھا خواہ ایک بندہ آپ کا جد امجد تھا اس نے آپ کا مدعی کا کرز دینا تھا اپنے اس کے شیر میں سے آپ نے اپنے کرز کے لیے پہلے فائل کر دیا مدعی نے سوٹ اب دوبارہ inheritance کے لیے inheritance میں سے share لینے کے لیے وہ آ گیا ہے تو کیا order to rule to apply ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا اس بات کی interpretation پی ایل ڈی انیس سو تری پن لاور آئی کوٹ پیج فورٹی ون میں ہمیں ملتی ہے آگے ایک اور بڑا اہم اور جسپ سی preposition سامنے آتی ہے dismissal of suit for declaration on the ground that plaintiff ought to have suit for possession not for declaration are on technical grounds dismissal ہو گئی technical ground پہ کیا technical ground پہ کہ possession کے لیے جانا چاہیے تھا آپ declaration میں کیوں آیا registry آپ کے نام پہ ہو گئی آپ title آپ کے نام پہ آگیا آپ declaration میں آگئے آپ دخل یابی میں جاؤ بھائی اسی پوائنٹ پہ اگر dismissal ہو جاتی یا technical ground پہ تو کیا بعد میں جو suit file کرنا ہے possession کا یا صدh track پہ چڑھ کے جو آپ نے suit file کرنا ہے کیا وہ bar by law order to rule to میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا بھائی اس بات کو 1994 MLD page 686 میں اس preposition کو discuss کیا گیا تھا next mere fictive plaintiff made an incorrect statement in the former suit پہلے suit میں plaintiff نے incorrect statement پاس کی تھی beyond fictive of possession would not bring it اب کیا یہ بات جو پہلے اس نے incorrect statement دے دی beyond the fictive of possession will it bring this specific legal notion within the mischief of order to rule to or not بال کل بھی نہیں آئے گا جب بھی آپ سیدھے رشتے پہ چل پڑے correct statement لے کے آگے آپ نئے طور پہ نئے آدھا و بات میں دائر کر دیا ہے پہلے آپ نے incorrect statement دی تھی بعد میں اپنے correct statement دے دیا ہے victim of possession کے حوالے سے order to rule to کیمبت میں نہیں آئے گا اس بات کو انیس سو اٹھا سی سی ایل سی پیج تری ٹو تری میں ڈسکس کیا گیا تھا اب ایک ایک اور سورت سورت سامنے آتی ہے سور جو پہلا تھا اب سیکنڈ سوٹ کیا order to rule to کی مس چیف کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں آئے گا یہ ایک exception میں فائل کر جائے گا اسی بات کو 1994 MLD پیج 686 میں ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بات ایک اور بات preposition کے حوالے سے سامنے آجاتی ہے exception rule to order to کے rule to کی dismissal of suit for injection on the ground at the plaintiff were already dispossessed no کیا subsequent suit جو ہے پہلا تو یہ اس وجہ سے injection suit dismiss کیا گیا کہ بھئی plaintiff تو پہل ہی بدخل تھا اب بدخل جو بندہ پہل ہی بدخل ہے اس کو injection کس چیز کا لینا ہے تو کیا اب وہ restitution of possession میں آجاتا ہے یا بہالی کبزے کے علاوہ کبزہ لینے آجاتا دخل یابی میں فرض کرے آجاتا ہے تو کیا subsequent suit تو ہے وہ order to rule to میں ہٹ ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس بات کو آئل انڈیا ریپورٹر 1959 پیج 227 میں اور آل انڈیا ریپورٹر 1939 کلکتہ ہائی کوٹ پیج 5 2 3 میں ڈسکس کیا گیا تھا اس کے گروند گروند وٹ فریش گروند نیو انڈ فریش کاز افکشن دورنگ دا پنڈینسی آف ارلیر پینڈنگ سوٹ کیا order to rule to اس پہ ہٹ کرے گا یا نہیں کرے گا نہیں کرے گا اس کی امبر میں بھی نہیں آئے گا اس بات کو 1994 CLC پیج 247 میں ڈسکس کیا گیا نیچ ایک ایک پریپوزیشن کم پیج پریپوزیشن 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 مفصوٹ جو افیکٹیف فارم افصوٹ تھی اس کے مطابق تو اس نے سوٹ ہی فائل نہیں کیا کیا اب سبسیکونٹ جو سوٹ ہے کیا وہ order to rule to کی مسچیف میں آ جائے گا اس کی نظر ہو جائے گا نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ بات انیس سو اٹھاسی سی ایل فی پیچ تری تو تری میں ڈسکس کی گئی تھی next if the previous suit neither decided on merit nor dismissed نہ ہی وہ merit پہ decided ہو ہے نہ نہ ہی وہ dismiss ہوا ہے اور ground پہ ادم پہ بھی فرض کریں خارج ہو گئے پھر بتائیے کہ order to rule to اس پہ apply ہوگا یا نہیں ہوگا نہ dismiss ہوا نہ ہی merit پہ decide ہوا تو fresh suit کیا order to rule to کیمبر میں آ جائے گا بالکل بھی نہیں آئے گا اس بات کو پی ال ڈی 59 آزاد جمہ اور کشمیر سپریم کورٹ پیج ٹونٹی سیون میں ڈیسکس کیا گیا تھا اس کے بعد بات تھوڑی سیاہ کے بڑھاتے ہیں چلے چلتے ہیں چیکوں والے مقدمات کی طرف ایک چیک دیا گیا اصل ذار کا ایک چیک دیا گیا اور پروفٹ کا آپ ایک کو لے کے چلے گے دوسرا آپ نے فائل نہیں کیا تو کیا سبسیکوینٹلی فائل سوٹ on next cause of fiction of the second check is barred under order to rule to or not بالکل بھی نہیں بار ہوگا کیونکہ خاصی transaction ہے لیکن different causes of fiction کے ساتھ جو بات آئے گی اس بات کو پی ایل دی نائنٹین سیونٹی ون کراچی آئی کوٹ پیج seven to nine میں ڈسکس کیا گیا اور بات میں بیشتہاشا دو ہزار اٹھارہ تک کی اس کی جشمنٹری سیپ کے اوپر revisit اس کو کیا جاتا رہا ہے آئے گیا اور بات میں بیشتہاشا دی نائنٹین سیونٹی next a unique preposition relating to the business commercial suits comes on the way suit for accounts of dissolution of form are suit for accounts of dissolved form and claim of certain definite amount by way of damages as a result of conspiracy are two different causes of fiction accounts of dissolved form one claim of definite amount damages کا مخصوص رقم کا تقاضی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے dissolve form کی account کی rendition علیہدہ سے اور damages claim کرنا علیہدہ سے دو ڈیفرنٹ خاصیز of fiction ہیں اب بات یہ آگے کہ بھائی پہلے آگے تھے آپ اکاؤنٹس کو ڈیزالو کر دیزالو فرم جو تھی اس کے اکاؤنٹس کو سیٹل کروانے آئے تھے اس وقت ڈیمجز کیوں نہیں مانگے تنہیں تو بھائیہ بعد میں جو سبسیکونٹ سوٹ ہے that is not hit by order two rule two اس بات کو پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی سکس کراچی آئی کورٹ پیج one two six میں میں ڈیسکس کیا گیا تھا next a suit for recovery of fixed amount in term of agreement اگر ایک agreement کے مطابق ایک fix amount تھی آپ کی آپ کی یا آپ کے آپ کے اور آپ کے جو مالک تھا جس کے پاس آپ ملازمت کرتے تھے ایک agreement ہوا تھا کہ آپ کو اس ماد میں اتنے پیسے دے گا آپ نے ایک suit file کر دیا ہے کہ یہ agreement کے مطابق مجھے وہ ماں ہوتے ہیں جب یہ suit file کر دیا تو وہ suit چلا ایک دو سال کام آپ کرتے رہے لیکن salary اس نے آپ کو نہیں دی یا salary آپ کی کاٹنے شروع کر دی تانگ کر میں شروع کر دیا تو اب same سروس ہے آپ کی تو کیا پہلی جو recovery of fixed amount in terms of agreement اور دوسرا recovery of monthly salary جو ہے کیا secondly جو suit file آپ کر رہے ہیں وہ bar by law ہوگا یا ہٹ کرے گا order two root twos کو کہ نہیں کرے گا بالکل بھی نہیں کرے گا اس بات کو پی ایل ڈی 1968 کراچی آئی کوٹ پیج five to six میں میں ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد بہت وقت commercial transactions میں ہم پہلے rendition of accounts کا ایک suit file کر دیتے ہیں اور بات میں ہم recovery of specific amount کا کیس file کر دیتے ہیں اسی party کے خلاف اسی firm کے خلاف اسی company کے خلاف تو کیا order two rule two آڈے آ جائے گا اور وہ ہٹ کر جائے گا اس subsequent جو fruit ہوگا اس کو تو بھئیہ قطعی صورت نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت cause of action کیا تھی rendition of accounts اور دوسرے میں کیا ہے specific amount جو ہے وہ اب ہم نے recover کرنی ہے جس سے وہ انکار ہے chattel law ہے پی ایل ڈی نائنٹین فیفٹی فائیف ڈاکا ایک وٹ پیج 96 میں اس کو discuss کیا گیا تھا ہوتا ہوتا ہے روسی پیج موسیق سپریٹ ڈاکومنٹس ان نمی برہ دیوٹ ان رسپیکٹس آف اچھ ڈیفرینڈ سوٹ کیا بعد میں آنے والا جو سوٹ ہے ہوا پارٹی سیم ہے سیم کاز افکشن ہے اکاؤنٹس ڈیٹیل ڈیفرینڈ ہیں ڈاکومنٹس سپریٹ ہیں بعد میں آپ نے جو کیس فائل کیا کیا وہ آڈر ٹو رول ٹو میں فائل کر جائے گا قطعی صورت نہیں کرے گا اس بات کو پی ایل ڈی نائٹین سیونٹی ایٹ کراچی آئی کورٹ پیج وان زیرو ٹو سیون میں ڈسکس کیا گیا تھا اگر پہلے بھی ہم نے بات کی ایجیکٹمنٹ پٹیشن کی پچھلے دنوں ہم نے پنجاب رینٹڈ پریمسیز ایکٹ 2009 پہ کافی سر کھپایا بھی لیکن یہی موڈ میں کھپایا تھا کہ سوٹ فار ایوکشن کمپرومائزڈ اگینس ٹیننٹ اب مالک مکان کے کچھ بقایاجات رینٹ کے رہتے ہیں اب کمپرومائز تو ہو گیا کہ بھئی کرایہ دار خالی کر جاتا ہے جو انڈسین ہو گیا کہ خالی کر جائے بھئی تو کیا جو بقایاجات ہیں اس کے لیے جو بعد میں سوٹ فائل کرتا ہے مالک مکان تو کیا وہ ریسیوڈی کارٹا میں فائل کرے گا اور آرڈر ٹو رول ٹو اس پہ اپلائی ہوگا نہیں ہوگا بھئی اس بات کو نائنٹی نائنٹی ون اسی ایم آر پیج ون فائی سکس نائن میں ڈسکس کیا جاتا ہے there is no bar for the landlord to sue for recovery of charges for use and occupation of land in terms of areas of amenities services and facilitations and i will rely Only on 1987 CLCP 601 However Omeyan to sue for relief with regard to the period in question will attract provision of audit rule and his claim will be treated bar to that extent only on his period کی حد تک تو اس نے پہلے کلیم کیوں نہ کیا لیکن جتنا عرصہ وہ اوکشن پروسیڈنگز کے دورانیے میں اس پرینٹڈ پرمسز پہ اوکوپائی رائے یا اس نے جو یوٹیلٹیز یوز کی ہیں کوئی بجلی گیس کے بلشل وہ آرڈر ٹو رول ٹو میں فعال نہیں کریں گے اس کی ریکاوری کا سوچ اس بات کو نائنٹین ایٹی سری سی ایل سی پیج فور ایٹ سری اور نائنٹین ایٹی سیون سی ایل سی پیج وان نائن سری ٹو میں بھی ڈسکس کیا گیا نیکسٹ ایک بڑی اہم پری پوزیشن آ جاتی ہے کہ کلیم فار فیوچر مینز پروفیٹ جرے واصلات فیوچر کے کلیم کرنا نائنٹ انکلوڈیڈ ان دی سوٹ فار پوزیشن پوزیشن سوٹ میں مین پروفیٹ جو ہم انکلوڈ نہیں کیا گیا ہے سبسیکوینٹ نائنٹ بارٹ بات میں بھی لیے جا سکتے ہیں اس بات کو پیلٹی نائنٹین ایٹی فائیو کراچی آئی کوٹ پیج فور ایٹ فائیو میں ڈسکس کیا گیا کیونکہ جب پوزیشن ہی بار کر دیا تھا آپ کا بنتا ہی نہیں تھا پہلے ڈسائیڈ ہو گیا ہے دوجہی دفعہ کی لینا ہے تو مین پروفیٹ پھر کس چیز کے یعنی ایک دفعہ اگر آپ نے پوزیشن میں گئے ہیں نا دہلیہ بھی مانگنے آگئے ہیں مین پروفیٹ نہیں مانگی تو بات میں مین پروفیٹ تو لے سکتے ہیں لیکن اگر پہلے ہی پوزیشن ڈسائیڈ ہو گیا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے تو پھر مین پروفیٹ کس چیز کے بھائی بڑا جیسٹ پری پوزیشن بن جاتی ہیں اب باگے بات چلتے ہیں اب باگوں میں جاتی ہیں جسی اور مدیم باگوں کی طریقہ انہیں ہائی لوگ کی طریقہ کے گفتم کردیا جمیورے ہائے second suit against widow for share of movable left by the deceased پہلے اور cause of action تھی دوسری cause of action change ہوگئی کیا subsequent suit will be barred under order 2 rule 2 or not that will not be hit by order 2 rule 2 cpc 98 اس کی interpretation پی ایل ڈی 1953 لور آئی کورٹ پیج 41 میں آپ کو ملے گی اور اگر ہم گفت کے حوالے سے بات کریں gift challenged during the lifetime of donor in the earlier suit اپنی زندگی میں اس نے gift کو challenge کر دیا subsequent suit filed after the death of donor on the basis of right of inheritance which right accrued to the plan to form the death of the donor will order 2 rule 2 attract or not order 2 rule 2 جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوگا کیونکہ cause of action change ہوگئی ہے اسی بات کو انیس سو کانوے ml ڈی پیج 2 707 میں ہمیں ملتا ہے next learned کانوز ایک کو شیرر is not bound to seek relief of possession in a suit for declaration for his right to property basically possession of one co-sharer in yours to the benefit of others and later on in the subsequent suit his suit will be hit by order to rule 2 or not that will not اس بات ہو پی ایل ڈی انیس سو نوے سپریم کورٹ پاکستان پیج ون اور پی ایل ڈی انیس سو نوے سپریم کورٹ پیج ٹو نائن زیرو ڈسکس کرتی ہے اس اس کے بعد ایک عام سے چیز ہے کہ اگر suit کو ویڈرائی کیا ہے ویڈ پرمیشن آف کورٹ تو انسیٹ اگین فریش suit کو ٹیکنیکل گرونڈز کی بنا پہ واپس لیا اور وہ ٹیکنیکل لیٹیز کو دور کر کے فریش گرونڈ کی اجازت لے کے اس کو ویڈرائی کیا تھا اور پھر دائر کریں گے آرڈر ٹو رول ٹو پاس بھی نہیں پٹکتا اس بات کو دو ہزار پانچ ویڈرائی پیج سیون فائف سکس ہو ہے وہ ڈسکس کر دیتی ہے سکس cough آرڈر سکس پہلے سکس سکس سو ڈسکس ہلا اون سکس ڈسکس سکس ایس ٹی ڈسکس ل jij سکس ها آ procure کیا سب سیکوینٹ سوٹ شو ہے آرڈر ٹو رول ٹو کے تحت ہٹو کا یا نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا اس پوائنٹ کو دو ہزار پانچ وائل آر پیچ سیون فائف سکس دو ہزار چھ وائل آر پیچ سیون فائف نائن پی ایل دی نائنٹین ایٹی تھری سپریم کورٹ پیچ سری ڈبل فور دو ہزار چھ سی ایل سی پیچ سکس نائن فور ڈسکس کر دیتا ہے بسیکلی in view of the pendency of the second suit provision of آرڈر ٹوانٹی تھری رول وان سی پی سی cannot be made application because second suit was pending adjudication at the relevant time within limitation in order to rule to قریب بھی پھٹک سکتا ہے نہیں پھٹک سکتا اس بات کی مزید interpretation آپ دیکھئے گا پی ایل دی دو ہزار چھ سپریم کورٹ پیچ ٹو زیرو ٹو میں and next preposition comes when plaintiff in the previous suit challenging the validity of mutation of any property to the extent of the land measuring ten marlas only claim which was omitted and relinquished is not only barred by order to rule too but also writ by the principle of constructive judicata basically plaintiff rights subsisted particularly when defendant or co-share of property had admitted their claim provisions of other two rule to cpc nineteen eight are not illegal impediments on the way of remedy available to them جب خود ہی مان جائیں گے آپ defendant party آپ کے claim کو تو پھر چھ سیچی دی 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 illumی now the kent cik partition under section 135 west pakistan land revenue act 1967 in order to rule to cpc nineteen eight will not attract that has been interpreted in 2006 YLR page 1113 and 2006 CLC page 1649 تو دوستو order to rule to کس طرح سے operate کرتا ہے اور کس طرح سے مختلف کیسز میں یہ انیفیکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کی مسچیف کام نہیں کرتی ہے اور کس طرح سے order to rule to بعد میں آنے والے دعوے کی ممانت نہیں کروا سکتا بلکہ بعد میں آنے والا دعویٰ order to rule to کے ایمبٹ میں فعال ہی نہیں کر جاتا exception میں چلا جاتا ہے تو تھوڑا سا technical سا تھوڑا سا خوشک سا معاملہ تھا تو میں نے کوشش کی کہ ہم لوگ اس پہ discuss کر لیں easy way میں gossip ہے gossip کا انداز ہے کوئی فارمل lecture تو ہے نہیں اگر بات سمجھ میں آ جائے تو that is good اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر google کر لیں اور acceptions to the suit include the whole claim under order to rule in پاکستانی case last perspective آپ search کیجئے گا اور اس کے different aspects ہیں کچھ میں نے discuss کی ہیں کچھ آپ بھی discuss کیجئے گا انشاءاللہ باتیں چلتی چلتی کافی آگے چلے جائیں گی باقی دیکھئے صاحب کہ قانون تو ایک سمندر ہے اور ہم ایک طالب علم ہیں الوطہ ایک دوسرے کو سیکھ سکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ